اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے تبیہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ ای بیک کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے جب یہ سوچ لگاتے ہیں ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو یہ دیکھو یہ جھٹکے ماری ہے یہ دیکھو یہ جام ہوتی ہے یعنی کہ یہ یہ دیکھا اب اس کا جو ہے نا کرنٹ چیک کرنا ہے جب ان تین تاروں میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ کیا مسئلہ ہے ہے اچھا یہ جو ہے نا اس کا کرنٹ ہوتا ہے ساٹھ وولٹ کرنٹ اس مین میں آتا ہے تو پہلے تو ہے جو ہے نا یہ گرونڈ میں آپ ارتھ میں جو ہے نا یہ لگا دیں میٹر کو سیٹ کر لیں دو سو وولٹ پہ کیونکہ ہم سیٹ کر رہے ہیں ساٹھ وولٹ والا کرنٹ تو یہ جب یہ ریڈ کلر کی یہ دیکھیں کچھ شو نہیں ہو رہا اب ایکسیلیٹر دباتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں اس میں کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ کرنٹ یہ ویر گرین ویر دے رہی ہے اب جو ہے نا ایکسیلیٹر دوسری ییلو ویر اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں ایکسیلیٹر دباتے ہیں یہ یہ بھی کرنٹ شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا بھی کرنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب بلیو میں یہ دیکھیں بلیو میں دیکھیں اس کا بھی کرنٹ شو ہو رہا ہے اب بھی جھٹ کے مار رہا ہے دیکھو نا یہ ایکسیلیٹر دے رہے ہیں اور یہ جھٹ کے مار رہا ہے تو اب ان کو کھول کے دیکھتے ہیں جب ہی ویرنگ شارٹ ہے اس کی ہب میں یا یہ گرم بھی ہو گیا ہے یہ ایم سی بھی گرم بھی ہو گیا ہے بھائی اب دیکھتے ہیں ان میں کتنا کرنٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی ریڈ کو میں نے گرین میں لگایا میٹھا ایکسیلیٹر ٹھیک ہے اب کرنٹ بھی زیادہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہب موٹر ایکسیلیٹر اب میں جنیا میں لگا رہا شاید یہ نہ خراب ہو یہ میں نے گریپ بنائی ہوئی ہے یہ لگا رہا ہوں اب جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی ہے اور پہلے تو یہ چیک کرنے ریڈ اور بلیک یہ تینے جو ہے نا حال سنسر کی ہوتے ہیں یہ میں نے علیدہ بنائی ہوئی ہیں ریڈ اور بلیک اب گرونڈ میں یہ آرکھ تو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یا یہی آرکھ نکال کے گرونڈ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ریڈ کو میں بلیک میں لگا رہا ہوں اور بلیک کو ریڈ میں لگا رہا ہوں اب اس کو بجر پہ سیٹ کر دینا بجر بجر یہ بجر پہ سیٹ کر دینا یہ دیکھو کچھ شو ہونی کر رہا اب اس کو ریڈ کو ریڈ میں لگا ہوں گا اور بلیک کو بلیک میں یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں اکرانٹ صحیح جا رہا ہے اچھا اس کی جو ہے نا جو بلیک والی ہے اس کو ریڈ میں لگا دینا ہے یہ گرین چھوڑ دیں اب ہال سنسر کی جو تین تارے ہیں ان کو چیک کرنا ہے یہ دیکھو یہ شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ سنسر صحیح ہے یہ شو ہو رہا یہ بھی صحیح ہے اب اس کو یہ بھی یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہال سنسر صحیح ہے اس کی موٹر جو ہے نا ہب موٹر کا مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ تو ہو گیا ہب موٹر کا مسئلہ یعنی کہ یہ شو ہو گیا جبھی اس کا کرنٹ آ رہا تھا اس میں جوہنا کرنٹ جا رہا ہے اور یہ گرم بھی ہو گئی تھی اس کا مطلب ہے موٹر کی ریوینڈنگ کا مسئلہ ہے یہ گرم کیوں ہو رہی تھی یہ ہاں ایم سی بھی ہے اچھا تو اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی بہر ہیں دو ہوتی ہیں اس میں یہ سوچ کی طارے ہوتی ہیں یعنی کہ سوچ لگاؤ ساٹھ ورلڈ کرانٹ جائے گا اس میں پھر سوچ لگائیں گے واپس ہی آئے گا کنٹرولر میں یہ جو ہے نا اس کا کنٹرولر ہے یہ دیکھیں یہ کنٹرولر ہے اس کی ریڈ کلر میں ساٹھ ورلڈ آتا ہے کرانٹ ساٹھ ورلڈ اس میں کرانٹ آتا ہے سوچ لگانے سے سک بن کریں یہ میں نے پہلے بجر پہ سٹ کیا ان کا اب دو سو پہ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دو سو پہ اب جو یہ گرونڈ ہے یہ آرت ہے یہ میں نے گرین ہے ادھر آرت والی اچھا اب یہ ریڈ جو ہے نا اس میں ساٹھ ورلڈ آئے گا نا کرانٹ آپ دیکھیں اس میں نہیں آرہا سوچ لگا سوڈے گھر سے یہ سوچ لگایا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سنتالیس پچاس ان کے اٹھالیس آرہا ہے اب اس میں جو ہے نا جو ورنگ چلتی ہے وہ بارہ ورلڈ پہ چلتی ہے یہ گرونڈ گرونڈ میں لگا رہے ہیں اور جو یہ نا یلو کلر کی ادھر سے آرہی ہے یہ بارہ ورلڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں میٹر میں یہ بارہ ورلڈ کرانٹ آرہا ہے یعنی کہ جب ویرنگ چلیں گے تو بھر بارہ ورلڈ یہ کرانٹ دے گا اس کا مطلب ہے یہ سرکٹ بھی یہ بھی چالو ہے اچھا اب جو ہے نا مین مقصد یہ جو ہے فرانٹ بریک اور ریئر بریک اس کی طارے ہوتی ہیں یہ یہ جو کنٹرولر میں سے برونڈ کلر کی وائر آرہی ہے اس میں کرانٹ جب بریک دبائیں گے تو کرانٹ آئے گا تو یہ کٹ ہو جائے گی موٹر یعنی کہ اس کا کرانٹ اس میں نہیں جائے گا کنٹرولر بند ہو جائے گا اس کا یہ کام ہوتا ہے اب فرانٹ بریک میں بھی جو اس کے ساتھ گرین کلر کے ساتھ جو ہے نا یہ کرانٹ آئے گا اور یہ کنٹرولر کٹ ہو جائے گا یعنی کہ موٹر کو جلنے سے بچا دیتا ہے یہ تو پہلے جو ہے نا سب سے پہلے آپ جانا یہی چیک کرنا ہے جب ایکسلیٹر دبائیں اور نہ چلے گاڑی تو پھر بیک لیٹ ڈریکٹ جلی ہوئی ہو یا اس میں کرانٹ آ رہا ہو آپ کے پاس ملٹی میٹر ہو تو اس سے چیک کر لیا کریں باقی یہ ویرے ہیں یہ دیکھ لیں یہ علیدہ تین ویرے ہیں یہ یہ گیروں کی ہیں یعنی کہ سپیٹ کم یا زیادہ کرنے کی اچھا یہ ویر ہے جو ریڈ بلیک اور بلیو ہوتی ہے اس میں جانا گرین ہوتی ہے یہ تھراتل کی ہوتی ہے یہ اس تھراتل کی یعنی کہ یہ ویرے ہیں اس میں پانچ وولٹ کرانٹ آتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اور بھی سمجھاؤں گا جو تھراتل کا کتنا کرانٹ آتا ہے حال سنسر اس کا کیسے چیک کرنا ہے وہ اس میں بھی حال سنسر ہوتا ہے اس کی تار تو نہیں ہوتی ہے ایکسلیٹر کی جیسی تار ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ چارجر ہوتا ہے پانچ وولٹ کا اس کے ساتھ کرانٹ دینا پڑتا ہے اس میں اور اس سے واپس ہی کتنا آ رہا ہے یعنی کہ پانچ وولٹ کرانٹ دینا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اچھی لگے ویڈیو آپ کو تو پھر لائک کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم